اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سو اس ویڈیو میں ہے ہینڈ میڈ رلکا جو سندھی ٹریڈیشن میں یوز کیا جاتا ہے بچوں کے لیے سو ییس اس ویڈیو میں میں نے آپ کو وہ بہت ہی ڈیٹیل سے اور ہینڈ ایمبرائیڈ رلکا شو کیا ہے اور ہینڈ ایمبرائیڈ اور اس کے علاوہ جو دوسرے بھی رلکے ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیزائنز میں بہت جلد اپلوڈ کرنے والی ہوں سو اس پہ ہم نے رلکے پہ کروچٹ ورک کیا تھا اور اس کروچٹ ورک میں ہم نے ٹسلز بھی ڈالے تھے ٹسلز کا ٹچ دیا تھا اس کی ہینڈ ایمبرائیڈ رلکا آپ یہ کملیٹ ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کا پتا چل سکے اور میں نے بہت ہی ڈیٹیل سے دکھایا ہے اور جو یہ ایمبرائیڈ پھول ہے جو اس کا ایمبرائیڈ فلاور ہے اس کا جو اسٹیم تھا جو تھپا تھا وہ میرے پاس ایویلیبل ہے وہ میں نے ویڈیو میں نہیں دکھایا اگر آپ کو وہ دیکھنا ہو تو میں آپ کو وہ بھی شو کروا دوں گی آپ مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا جو یہ رلکا ہے یہ ہم نے ویلوٹ کے فیبرک پہ بنایا تھا یہ ویلوٹ کا فیبرک ہے یہ اس پہ بنایا گیا ہے یہ لان کا اور پلین فیبرک نہیں ہے یہ ویلوٹ کا فیبرک ہے اس پہ ہم نے ایمبرائیڈ کرنے کے لئے ہم نے اس پہ سکس سٹرینڈز لیے تھے وول ثریٹ کے وول دھاگا جو ہوتا ہے اس کے ہم نے سکس سٹرینڈز لیے تھے اور سکس سٹرینڈز کے ساتھ ہم نے اس کی ایمبرائیڈ کی تھی تاکہ اس کی ایمبرائیڈ اس میں ویلوٹ میں دب نہ جائے اور اس میں ویلوٹ میں ابری ابری وی سی لگے اور اس میں جو ہم نے اس کی ہینڈ سٹرینڈ کی ہے جو اس کے ٹانکے لگے ہوئے ہاتھ کے ساتھ یہ سلا ہوئے ہیں تو میں آپ کو وہ شو کروا رہی ہوں بہت قریب سے اور جو اس کا کروچٹ فرک ہے وہ ہم نے اس کی جو ایمبرائیڈ میں ہیں جو فلاور میں ہم نے کلرز یوز کی ہیں وہی تھری کلرز ہم نے اس کی ٹیسل میں بھی یوز کی ہیں بہت سی اسٹیمز کے ڈیزائن ملتے ہیں آپ ان کو فیبرک لے کے اور آپ ان کو اسٹیمز کو لگا کے آپ بہت ہی اچھے سے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتی کلر لاغیز